کانگریس کی پورو راشتی ادرک شربائیناٹ سے سانسد راہل گاندھی نے دیش کے سب سے امیر انڈسٹریلیسٹ گوتم اڈانی سے جوئی بلنبر کی رپورٹ کو لے کر اپنے ٹویٹ کے ذریعے سوال اٹھائے اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کورونا کال کے مہا سنکٹ میں عام جنتہ سنگھرش کرتی رہی اور گوتم اڈانی نے بارہ لاکھ کروڑ کما کر اپنی سمپتی میں پچاس پرتیشت کی بڑھتری کر لی اس واقعی کی انتہ میں راہل نے جنتہ سے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں گورتلب ہے کہ اڈانی گروپ نے اپنی الگ الگ کمپنی کے دورہ ایک سال کے اندر کورونا کال کے سمیں کی بات کر رہے ہیں وہاں بارہ لاکھ کروڑ کی کمائی کر اپنی سمپتی میں بے تہاشا بڑھتری کی ہے جس پہ بجلی اور تیر سے جڑی کمپنیز بھی شامل ہیں گوتن اڈانی دنیا کے سب سے امیلوں کی فیرس میں ابھی چھبیس میں نمبر پر آتے ہیں دیش میں اڈانی جیسے اڈیوگ پتیوں کی سمپتی میں کورونا کے باوجود اتیادک اچھار دیکھنے کو بلا ہے وہی دوسری طرف سرکار اور دیش کی گریب جنتہ ویتی سنکٹ سے گزر رہی ہے جس کو لے کر راہل گاندی نے سوال اٹھا ہے عام جنتہ کی کمائی جہاں شونی پر چلی گئی ہے لیکن کورونا کی مندی کا اثر ان ادھیوگ پتیوں پر کیوں نہیں پڑ رہا اس سے پہلے بھی راہل گاندی اپریٹیٹر ہینڈل کے ذریعے روزگار سے لے کر پیٹرول ڈیزل اور گھرلو گیس پر وسولے جا رہے اتیادی پیٹس کو لے کر سوال اٹھا چکے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اڈانی گروپ اور گوتم اڈانی نے اس سال ایک سال کے اندر دنیا کے سب سے امیر جیف بیسوز اور اینل مز سے بھی زیادہ کمائی کی